ہلو گائز اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ورڈ پیس کے تھمز کو ہم سی پینل سے کس طرح سے اپلوڈ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا چیزیں غلط ہیں اس میں کیا چیزیں آئیے تو اس ویڈیو کے اندر میں تین چیزوں کی بات کروں گا پہلا جو کہ ہماری تھم کی جو تھم کولم بنتے ہیں ان کے لیپٹ اور رائٹ پر ایک سائٹ تمہیں نے بتا دی تھی دو چیزیں رہ گئی تھی وہ میں کلیر کروں گا آپ لوگوں دوسرا کہ تھم کو کس طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ یا میں دوسرے پر یہ بتا دوں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے تھم کا بیک اپ بناتے ہیں صرف تھم کی سیٹنگ کا بیک اپ جو آپ نے سیٹنگ کی ہیں اس کا اور تیسرا اس کے اندر ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے تھم کو اپلوڈ کرنا ہے سی پینل سے نارملی ہم تھم کو تو ورڈپریس سے اپلوڈ کر لیتے ہیں کچھ ایسی تھمز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ورڈپریس سپورٹ نہیں کرتا ورڈپریس 64 MB تک یا 120 MB تک سپورٹ کرتا ہے اپلوڈنگ فائل کی اس لئے ہم لوگ پھر سی پینل سے اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ 500 MB تک سپورٹ کرتا ہے اپلوڈنگ فائل اگر فائل ہماری بہت بڑی ہوتی ہے تو ہم FTP اکاؤنٹ سے سپورٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں جو کہ GB میں فائل ہوتی ہیں تو یہ FTP میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ابھی ہم چلتے ہیں PC کی طرف تو اپنے PC سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو لائپ کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی ورڈپریس کی سکرین کو اپلوڈ کرنا ہے اور سیٹنگ کیسے کرتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں تو اب میں اپنے لائپٹاپ کی سکرین کے اندر آ گیا ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکسٹاپ کے اوپر theme کا جو ہے میں نے جو theme کا جو backup ہے وہ رکھا ہوا ہے اب یہ backup میں نے کہا سی لیے normally یہ themes کا backup جب آپ theme install کرتے ہیں تو آپ لوگ کو وہاں پر backup مل جاتا ہے اور یہ theme کیسے download کرتے ہیں وہ میں نے last video کے اندر بتایا ہوا ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے themes download کرنی ہوتی ہے تو یہ theme download کر کر رکھئے جیرے ڈاکی میں نے ٹھیک ہے اب میں آ گیا ہوں اپنے site کی channel چلتے ہیں اور یہاں پر اس کو میں login کر لیتا ہوں اور site کو بھی کھول لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں اپنے cPanel پر bluehost کے اوپر کیونکہ جو ہمارا creatoracademy.com یہ جو website ہے یہ ہماری اس کا جو cPanel ہے وہ ہے bluehost پر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے cPanel کے bluehost میں چلے جانا ہے یہ تینوں چیزیں میں نے open کر لیے اب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو تین چیزیں بدائے گی جگہ خالی ہے ان جگہوں کو کیسے fill کرتے ہیں یہ ابھی one sided ہے اور three sided بھی convert ہوتا ہے تو اس کو میں WP admin کر کے login کر لیتا ہوں آپ کا concept تھوڑا clear کرنے کے لیے میں step by step آپ کو سارے چیزیں بتاؤں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کے اندر آپ کو زیادہ knowledge شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اچھے سے ہر چیز سیکھ سکیں اور یہ platform ہے اس لیے کہ ہم لوگ knowledge شیئر کریں تو یہ ہمارا نیٹ کی speed تھوڑی slow لگ رہی ہے مجھے اب تک کھلا ہی نہیں ہے تو ویڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا login id password آگئے جو کہ میرا already save ہے اور میں نے اس کو open کر لیا simply میں ڈیشپورٹ کے اندر آگیا ہوں سب سے پہلے ہم یہ پہلی چیز کی جگہ یہ fill کر لیتے ہیں یہ اور یہ چلتے ہیں اپنے ڈیشپورٹ کے اندر اور چلتے ہیں themes کی پہلے ہمیں setting پڑے تھی اب ہم settings میں نہیں جائیں گے اب ہم جائیں گے سیدھے customization کے اندر جو ہمارے ویڈجٹس کے آتے ہیں themes کی setting میں آکے ذرا wordpress کھل جائے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کر کے کہ کس طرح سے themes کی جو ہے setting میں جا کے یہ کرنا ہے ہم نے تو ہمارے یہ کھل گئی ہے theme اب آتے ہیں appearance میں appearance میں آکے ہمیں menus ویڈجٹس میں جانا ہے منیو میں نہیں ویڈجٹس میں منیوز کو ٹھول میں بتا چکا ہوں پیچھے ویڈیو کے اندر wordpress کی complete course جو ہمارا پیچھے چلا تھا اس کے اندر سارا کچھیں بتایا یہ بھی اس کے اندر ہے اب یہ جو ویڈجٹس ہیں یہ ویڈجٹس کھلاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں facebook page ایڈ کر لیتا ہوں یا مزید کوئی ایڈ لگانا چاہتا ہوں تو ایڈ بغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سیمپل ہے کوئی اس میں issue نہیں ہے بڑی آسانی سے آپ خود لگا سکتے ہیں آپ یہ بہت زیادہ نیٹ کی سپیڈ سلو آ رہی ہے کیا کرے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہم پھڑا ویڈ کر لیتے ہیں میں یہ چیز بیچ میں کاٹ دوں گا تو آپ لوگوں کو نہیں پتا لگے گی تو ہماری اب جو ہے ویڈجٹس کھل گئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایریاز ہیں primary اور home first اور second سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اپنی themes کی ایک سیٹنگ کا یہ menu بھی میں کھول لیتا ہوں میں آپ لوگ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر one and two مطلب two section میں ہمارے جو ہے side divided ہے یہ دیکھیں ہاں پر two section میں divided ہے اگر میں three section پر click کرتا ہوں اور save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد refresh کرتا ہوں تو three section میں divided ہو جائے گی اور side بھی سی بڑی ہوئی ہے اب کیا کرنا ہے ہمارے کو کہ ہم ویڈجٹس میں آتے ہیں ویڈجٹس میں آنے کے بعد یہ ہمارے پاس جتنا بھی area ہے یہ والا سارا یہ ہمارے پاس وہ area ہے جو ہم لے سکتے ہیں مطلب ہم ڈال سکتے ہیں اپنے سائٹ پر اب جو first area ہے first primary area اس پر first post recent post achieve category اور matter یہاں پر یہ recent post اور اس کے بعد یہاں پر کچھ show نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے theme کی sub setting کی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ footer area کی first second third footer area بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جیسے تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ہم نے جو setting کی وہ themes کے حوالے setting کی جو themes کی setting کے theme یہاں پر automatically وہ چیزیں لگا دی ہیں لیکن theme کی setting کے اندر یہ والی چیزوں کا option نہیں تھا نہیں تھا تو ہم یہ option یہاں سے ڈال سکتے ہیں اب just like مجھے facebook page ڈالنا ہے تو میں آتا ہوں facebook page میں اور اس area کا نام ہے first normal ویجٹ تو ادھر آ جانا ہے تو first normal ویجٹ area پر okay کر دینا ہے اور یہاں آکے اپنے url ڈال دینئے facebook.com slash online احمد علی page یہ میرے url یہ میں نے save کی یہاں پر save کرنے کے بعد جب میں done کرتا ہوں اور آتا ہوں site پر اور جب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر facebook page آ گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے second area کے اندر بھی میں facebook لگا لوں یا کوئی اور چیز لگا لوں author لگا لوں لاغن کا ڈی لگا دیتا ہوں تو second ویجٹ area کو میں ایڈ کر دیتا ہوں لاغن کی ڈی تو یہاں پر لوگ آکے لاغن کریں گے جو بھی چیزیں ہوں گی اب میں چاہتا ہوں اس کے نیچے نیچے کوئی بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہوں تو میں ایڈ کر سکتا ہوں لاغن کا area second area یہ کلاتا ہے لاغن یہاں آ گیا ہے تو third والا first ویجٹ second اور third تو یہ footer footer اور یہ footer ہاں جی ٹھیک ہے تو یہ جو area یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ادھر آ گیا اور second area یہاں آ گیا جو بیچ والا area اس کے اوپر میں ایڈ کروں گا یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں جو ورڈ پریس تھی اس کے اندر یہاں پر ایک primary narrow area شو کیا جاتا تھا اس کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ ہماری جو ہے ابھی میں نے تھوڑی سیٹنگ چینج کیا اس کی دیکھنے کے لئے تو تو وہ کیا ہوتا تھا اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پھول سکرنگ کرتے تھے اور ثری کو سلیک کرنے کے بعد پھول سکرنگ کرتے تھے ثری کو سلیک کرتے تھے تو یہاں پر ورڈ پریس کے اندر جو ہے وہ primary narrow area ایک شو کرتا تھا یہاں پر اس کے ویجرز آتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ہم یہاں بیچ کے اندر بھی اگر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو بیچ کے اندر بھی ہم لوگ جو ہے آسانی سے لگا سکتے تھے یہاں پر کوئی چیز لیکن اب ورڈ پریس فالو نے کیا کیا ہے کہ simply boxes کو اور two columns پر click کرنے کے بعد آپ لوگ two کے اندر divide کر سکتے ہیں side کو اور two کے اندر divide کرنے کے بعد آپ simple two کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں مطلب three values میں کام نہیں کر سکتے یہ پہلے والی ورڈ پریس کے اندر جب جب میں نے سیکھا تھا تو اس ٹائم جو ہے ورڈ پریس کا ورڈ پرانا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم three اسٹوں میں divide کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے تو اب ورڈ پریس جیسی upgrade ہوئی ہے تو پرانی ورڈ پریس جن لوگ کے پاس ہے ان کے پاس تو چل رہی ہے لیکن یہاں پر جو ہے اب جو نئی upgrade ہے ہمارے پاس five point zero والی ورڈ پریس یہ five point two i think یہ five point zero two اس کے اندر جو ہے ورڈ پریس میں انہوں نے نہیں دیا لیکن اگر آپ لوگوں کو نہ ملے وہ option تو یہ سائیڈ بار کے option بھی دے رہا لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمارا جو option تھا وہ narrow area show کی جاتا تھا وہ یہاں پر نہیں show ہو رہا انہوں نے off کر دیا ہے میں بھی کوئی ہو سکتا ہے upgrade کی وجہ سے یہاں پر نہیں show ہو رہا تو آپ لوگوں نے simple site کو 200 میں divide کرنا ہے اور divide کرنے کے بعد آپ نے simple جو ہے آپ نے یہاں پر لگا لینا ہے ویجٹس اچھا دوسرا ویجٹس جو ہے میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھا دیتا ہوں news in picture والا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں facebook کا ہے اس کے بعد ایک اور ویجر سے category کا add کرنا چاہے category کر لیں filter کر لیں login کر لیں news in picture یہ آپ کے کام کا ہے ویجٹس میں جا کے آپ نے add کر لینا ہے complete courses add کر لینا ہے اور site کو آکر refresh کرنا ہے جیسی refresh کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے news in picture اگر کوئی بھی ایک post click کریں گے تو simply ڈیریکٹ ہم اس link پر چل جائیں گے جو آپ کی link ہے جو آپ کی site کی link ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں site اب بھری بھری سی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے کرنا ہے پہلی چیز ہم لوگوں نے clear کر لی اب دوسری چیز ہے وہ site کا backup site کے دو قسم کے backup ہوتے ہیں complete backup with post جو کہ posting اس میں backupیں بنتی ہیں wordpress کی backupیں بن جاتا ہے اور تیسا جو ہے آپ کی site کی پوری setting backup بنتی ہے آج جو میں آپ لوگوں بتا رہا ہوں وہ صرف setting بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کیونکہ settings جو ہوتی ہیں site کی وہ جو ہے آپ کو جیسے مثال ہے آپ نے اس ورڈ پریس پہ اس theme پر ورڈ پریس کی کوئی بھی setting کی ہے آپ نے تو اس کی جو setting ہے جو آپ نے صرف setting کی posting نہیں وہ آپ save کرتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے export پر کلک کرنا ہے یہ جو عجیب سے الفاظ لکھیں اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں ایک notepad کھول لینے اور اس پر دے دینا ہے کوئی بھی نام دے دیں آپ کی مرضی ہے نام دینے کے بعد اس کو یہاں paste کریں اور save کر دیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں save کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر کوئی بھی setting میں change کرتا ہوں just like میں سائٹوں میں border دیکھیں یہاں پر یہ والا ہے میں اس کو full screen کر دیتا ہوں three column کر دیتا ہوں یا اور مزید setting در در چھیل چھاٹ دیتا ہوں اور اس کو میں display title کر دیتا ہوں آگے پیچھے کر دیتا ہوں بلگو settings اور میں یہاں آتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں دیکھتے ہیں اب آپ یہ site بڑی ہو گئے یہ اوپر سے میرا logo بھی چلا گیا اور جو بھی setting آپ چھاڑنا چاہے share دیں اب آپ لوگ کے پاس settings کا backup ہے آپ نے simple یہ backup copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد site کے header میں آنا ہے advance میں آنا ہے اور import میں جا کے وہ ہی paste کرنا ہے اور save setting کر دینا ہے جیسی آپ save کریں گے save کرنے کے فوراں بعد site پہ آجائیں site پہ آجائیں جو پرانی settings تھی وہ ساری ہے ویسی ہی آجائے گی جو آپ کی site کی setting ہے پوسٹنگ نہیں ہے دو چیزیں اب تیسری جو چیزیں جو ہماری main اس site کی وہ ہے آپ کی theme کو delete کر دینا ویڈ پرس سے اور sorry cPanel سے theme کو delete کر کے simply آپ لوگوں نے اس کو upload کرنا ہے تو ہم لوگ آجاتے ہیں cPanel میں اور یہ advance setting آگئے advance setting میں آکے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simple آپ نے theme کے اندر آجائے theme کے اندر آنے کے بعد cPanel میں جانا ہے cPanel میں آنے کے بعد public html میں آجانا ہے وہاں آنے کے بعد creator academy کے folder جو آپ کی site اس کے folder کو click کر دینا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ WP content میں جانا ہے اور themes کہنے چلے جانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں dashboard بھی آپ کو صحیح ہے یہاں پر دو themes show ہو رہی ہیں اور میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں theme بھی proper کام کر رہی ہے ایک چیز آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھ لینی ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس stand by theme ہونا لازمی ہے اگر آپ لوگ کے پاس اگر آپ نے جہاں آپ خود کھڑے ہیں وہ زمین ہٹا دی تو آپ لوگوں کیا آپ کے ہوا میں بڑھیں گے تو اس لئے آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں کہ ایک theme stand by رکھنی ہے کوئی بھی theme ہو آپ کی اور پچھلی theme delete کر دینا ہے کس طرح سے یہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جاریڈا میں جانا ہے جاریڈا کی دیکھیں یہ theme میرے پاس جو نام ہے اس کو میں simple یہاں سے کر دیتا ہوں delete اور یہ ہو گئی یہاں سے delete simple اب یہاں refresh کرتا ہوں تو یہاں سے theme یہاں delete ہو جانی ہے جیسے یہ delete ہو گئی اور اگر میں side کی طرف جاتا ہوں تو side automatically دوسری theme پر transfer ہو جائے گی جیسے کہ یہ بھی ہو گئی ہے refresh کرتے ہی ساتھ اس کو میں activate کر دیتا ہوں یہ اس theme کے اوپر activate ہو گئی ہے اور اس کو میں again refresh کرتا ہوں optimization نہیں بس یہ بس چڑھا دی اس نے جیسے اس کا دل کرا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بڑی بڑی سی وہ چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی کیا ہے بتا نہیں کیا بن گیا حال اس کا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ نے simple upload کو دبانا ہے upload کے پاس select file کرنی ہے جہاں آپ کی file رکھی ہے desktop میں میں رکھی دی theme کی اور upload پر click کر دینا ہے جیسے file upload ہوگی spirit بڑی زبردست آئی ہے اور یہ upload ہو گئی ہے secondوں میں file بھی چھوٹی ہے تو یہ upload complete ہوئی جیسے green ہوئی ہے green ہوئی ہے اس کو آپ cut کریں اور اس کو reload کریں اس کو zip سے باہر نکالنا ہے file کو extract کرنے کے بعد یہیں پڑی اس کو zip سے باہر نکالنا ہے page کو میں reload کرتا ہوں اور یہ gereda کے نام پہ ایک folder بن گیا ٹھیک ہے اب میں آجاتا ہوں اسی page کو میں refresh کرتا ہوں جیسے refresh کروں یہ gereda کی theme آٹو پہ آگئی ہے اس کو activate کر دیں activate کرنے کے بعد جیسے activate ہو جائے گی آپ نے simple refresh کرنا ہے site کو جیسے آپ site کو refresh کریں گے آپ کی as it is same to same site دیکھ سکتے ہیں theme آپ نے کہاں سے upload کی ہے simple آپ نے cPanel سے theme upload کی ہے تو آپ لوگ theme کو cPanel سے بھی کر سکتے ہیں wordpress سے بھی کر سکتے ہیں upload install کر سکتے ہیں upload بھی کر سکتے ہیں اور آپ ftp سے بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ڈیو موسیقی